یوم ملاد پہ اللہ رب العجت نے کتنا کرم فرمایا آج دیکھئے کوئی آتا ہے مہمان کوئی آتا ہے ہم سارے نعرے لگاتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے سالت، فلان زندہ آباد، زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں وہاں کوئی نعرے لگانے والا تھا نہیں حضرت عبد المتنف فرماتے ہیں چھرکار کے دادا جان مجھے معلوم تھا کہ میری بہو کے ہاں بچہ ہونے والا ہے میری توجہ ساری ادھر تھی لیکن میں توافق کعبہ کر رہا تھا آج بھی کوئی بڑی سلطنت کا آجائے تو اس کو سلامی دیتے ہیں گلے میں ہار پہنا دیتے ہیں توپوں کی سلامی چلتی ہے نعرے رواج آگئے ہیں بڑی کے سلامی چلتی ہیں وہاں تو سلامی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا حضرت عبد المتنف فرماتے ہیں اچانک میری توجہ تو ادھر تھی کہ میں توافق کعبہ بھی کر رہا تھا میں نے دیکھا کعبہ اتنا بڑا جس پر غلاف ہو گا ہے وہ جس کی اوپر دروازے تک ہی ہاتھ بڑی مشکل سے پہنچتا ہے وہ کعبہ سارے کا سارا تین مرتبہ حضرت آمینہ کے گھر کو سجدہ کرتا ہے تین مرتبہ حضرت آمینہ کے گھر کو سجدہ کرتا ہے وَدْدُحَا بَنْلَئِنِ اِزَا سَجَا اے محبوب آپ کے یومِ مِلَاد کی قسم اور آپ کی شبے میراج کی قسم ہے جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں کعبہ کو ہی سلامی کے لئے جھکا دیتے اور پھر آپ فرماتے ہیں تین مرتبہ سلامی کر کے سیدھا ہو گیا سجدہ کر کے سیدھا ہو گیا پھر میں نے جوفے کعبہ سے آواز سنی وَلِدَ الْمُصْطَفَى الْمُخْطَارِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى جو اللہ کے اختیارات لے کے آئے ہیں آج دنیا میں تشریف لائے چکے ہیں ہم کہتے ہیں فلان زندہ باد کوئی اور نعرہ لگانے والا نہیں تھا اور آپ نے اپنے کعبے کو ہی کہا دیا ہے کعبہ تو ہی نعرہ لگاتا چلا جا وَدْدُحَا وَلْلَیْلِ اضافت ہو جا قسم ہے مجھے یومِ مِلَاد کی اور قسم ہے مجھے شبے میراج کی یومِ مِلَاد پہ اللہ تعالی دنیا پہ کرم کرتا ہے ان میں اپنا محبوب بلاتا ہے وہ اپنے محبوب کی زیارت کراتا ہے اور شبے میراج پہ محبوب پہ کرم ہوتا ہے کہ محبوب کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو اس دن جیسا دن کائنات نے نہیں دیکھا اور اس جیسی رات جیسی رات بھی کہاں دیکھیں گے اس دن پہ اللہ دنیا والوں پہ کرم کرتا ہے اور اس رات پہ اللہ تعالی اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد ہوں ہے وَدْدُحَا وَلْلَیْلِ اِزَا سَجَا قسم ہے اے محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے آپ کے زلفے امبری کی قسم ہے آپ کے یوم ملاد کی اور قسم ہے آپ کے شبے میراج کی آپ فرماتے ہیں بات یہی تا ختم نہیں ہے بات آگے بھی ہے وَدْدُحَا وَلْلَیْلِ اِزَا سَجَا اے محبوب قسم ہے آپ کے ظاہر کی جب وہ چمکتا ہے تو آپ وہ تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور قسم ہے آپ کے باطن کی جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے وَدْدُحَا وَلْلَیْلِ دُحَا سے مراد یہ سرکار کا ظاہر ہے اور لیل سے مراد باطن محمد مصطفیٰ ہے اللہ فرماتا ہے آپ کے ظاہری کی قسم آپ کے باطن کی قسم نبی کریم صلی اللہ کے صحابہ ہوتے تھے کہتے ہیں ہم مدینہ طیبہ میں تلاش کرنا ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ کسی سے پوچھ رہے کی ضرورت نہیں بس چوک میں کھڑے ہو جاؤ دیکھو خوشبوک کدھر سے زیادہ آ رہی ہے خوشبوک کدھر سے آتی ادھر چلے جاؤ جس گلی سے زیادہ خوشبوک آئے ادھر چلے جاؤ پھر جس مکان سے زیادہ خوشبوک آئے ادھر چلے جاؤ وہاں جلوہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے وَدْدُحَا وَلْلَیْلِ اِزَا سَجَا اے محبوب آپ کے ظاہری کی قسم آپ کے باطن کی قسم ظاہر اتنا آشکارہ ہے کہ جو بھی دیکھتا جاتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم اس جیسا چہرہ تو کائنات میں ہے